بسم اللہ الرحمن الرحیم دل اگر ہو تو بابر آزم کی طرح بابر آزم کو ویراد کولی کے ساتھ موازنے کے بعد بالآخر بابر آزم نے بھی شندار انٹریو جاری کر دی آج کی زہر نظر ویڈو میں آپ بائیوں کو اسی بارے میں بتائیں گے مگر مزید تفصیلات کی طرح بڑھنے سے پہلے اس ویڈو کو لائک کریں اور کبھر سکچر میں آپ بائی سپڈیٹ کے مطالق اپنی رائی کے ساتھ ضرور کریں پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان اور ونڈے کرکٹ کے عالمی نمبر ون بیٹسمن بابر آزم نے سابق نمبر ایک بیٹسمن ویراد کولی سے موازنہ کرنے پر لپکہ شائع کرتی خیال رہا ہے کہ دنیا کرکٹ میں بیٹنگ کے شوبے میں ویراد کولی، کین ویلیمسن، سٹیورٹ سمیت اور جوئی روب کو صفح اول کی بہترین بیٹسمنوں میں شمار کیا جاتا ہے جبکہ انہیں فیف فور، اندہ چھار کلالی کہا جاتا ہے اس دوران پاکستان کرکٹ ٹیم کی کپتان بابر آزم نے گزشتہ چند سالوں میں کرکٹ کے ہر فارمیٹ میں امدہ اور تسلسل کے ساتھ پرفامہ سے دنیا کو یہ بابر کروایا ہے کہ وہ بھی فیف فور کی طرح ہی کلالی ہے اور اب ان کی شمعوریت کے بعد فیف فائف ہو گیا ہے اسے دوران بابر آزم اور ویراد کولی کا بیٹنگ موازنہ بھی کیا جاتا ہے جس کی بڑی وجہ بابر آزم کا ہر گزرتے میچ کے ساتھ ویراد کولی کی بنائے ہوئی ریکارڈ توڑنا ہے بلا شبہ ویراد کولی نے بابر آزم سے زیادہ کرکٹ کے لی ہے جبکہ وہ مطاعت مرتبہ اپنی ٹیم کو اہم فتوات سے امکنار بھی کر چکے ہیں تاہم دوسری جانے بابر آزم بھی اسی راہ پر گامزن ہیں ویراد کولی سے موازنہ کیے جانے پر پاکستانی کپتان بابر آزم کا کہنا ہے کہ ویراد کولی دنیا کی بیترین بلے بازوں میں سے ایک ہے انہیں نے ہر جگہ اور بڑے میچس میں پرفارم دی ہے ان کا کہنا تھا کہ جب لوگ ہمارا موازنہ کرتے ہیں تو اس پر میں دباہ محسوس نہیں کرتا بلکہ مجھے فخر ہوتا ہے کہ وہ لوگ میرا موازنہ اتنے بڑے کلالی کے ساتھ کر رہے ہیں بابر آزم نے کہا کہ ذاتی طور پر کہوں تو ہمارا آپس میں کوئی موازنہ نہیں ہے لیکن لوگ یہ موازنہ کرتے ہیں اور مجھے خوشی ہوتی ہے پاکستانی کپتان کا کہنا تھا کہ میرا مقصد ہے کہ میں اسی طرح اپنی کارکردگی دکھاؤں ہوں جس طرح ورات دکھاتے ہیں اور پاکستان کو مجھے جتواؤں تاکہ پاکستان مجھ پر فخر کرے امید ہے دوستوں کے بابر آزم کی آج کے انٹریو بھی آپ بھائیوں کو پسند آئی ہوگی ملتا ہے کسی نیک سوڈیو میں تب تک کے لیے جازت دیجئے اللہ حافظ